موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی اٹھارہ تاریخ پیر کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارین بلوچ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچ آزادی پسند مسئلہ تنظیموں کی امریلہ ارگنیزیشن بلوچ راجیہ جوئی سنگر کی ترجمان بلوچ خان نے سندھی کومپرس رہنما سائن جی ایم سید کی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ اور سندھی تاریخ برادر اقوام ہیں ہزاروں سال سے ہمارے درد خوشیاں دوست اور دشمن مشترکہ رہے ہیں آج بھی سندھو دیش میں کروڑوں کی تعداد میں بلوچ آباد ہیں اور اس سرزمین و ثقافت کا پورا منحصہ بنے ہوئے ہیں لیکن تاریخی انڈس تہزیب کے وارث سندھیوں اور مہرگر تہزیب کے وارث بلوچوں کو آج مشترکہ طور پر نومولود شیطانی و غیر فطری ریاست پاکستان کے جبری قبضی کا سامنا ہے وقت آ گیا ہے کہ بلوچ اور سندھی اقوام اس پاکستانی قبضے کے خلاف یک مشت ہو کر پنجابی قبضگیر کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کر کے اپنی تاریخ آزاد حیثیت بحال کر لے انہوں نے کہا کہ سائن جی ایم سید کا فلسفہ اور جہد مسلسل نہ صرف سندھی قوم بلکہ بلوچ سمیت اس خطے کے تمام مظلوم و محکوم اقوام کے لیے ایک مشعل راہ ہے قابض کے خلاف جی ایم سید کا فلسفہ اور دکھایا ہوا راہ جہد مسلسل اور مسلح مظاہمت ہے دوسری طرف سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان نے رہبر سندھ سائن جی ایم سید کی ایک سو ستانوی سالگرہ کے موقع پر انہیں قومی سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ سائن جی ایم سید سندھ کے عظیم رہبر ہے جنہوں نے سندھی قوم کو اپنے وطن سندھ کی آزادی کا فکر دیا اور سندھ وطن پر پاکستانی سامراجی تسلط کے خلاف قومی مظاہمتی جد جہد کرنے کا راستہ بتایا ایساری ترجمان نے اس موقع پر سندھ قوم سے اپیل کی کی وقت آ گیا ہے کہ سندھ وطن پر بیرون قبض اگیر کے خلاف متحد ہو کر مسلح قومی مظاہمت کر کے سائن جی ایم سید کے دیئے گئے سندھو دیش کی آزادی کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما سنہ ایجاز کو کھٹ پتلی حکومت بلوچستان نے بلوچستان بدر کر دیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سنہ ایجاز واکورن کے نام سے قائم کی گئی لیبرری کا افتتا کر رہی تھی کہ ڈپٹی کمیشنر روب نے گرفتار کر لیا اور مقبوض بلوچستان بدر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین نے سنہ ایجاز کی بلوچستان بدری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت بلوچستان کے اس فعل کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ پشتون روایت کے خلاف ہے جنوبی پختون خواہ ہماری اپنی سرزمین ہے انہیں سنہ ایجاز کو اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم اپنی سرزمین پر ہمارے ساتھ جاری اس نائنصافی کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور ہم اپنی جد جہد جاری رکھیں گے سنہ ایجاز کی بلوچستان بدری پر پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے کہا کہ ریاست نے اجازت نہ دی اور صوبہ بدر کیا ایک بار پھر ثابت ہوا کہ ریاست پشتون قوم میں امن تعلیم تجارت اور آگاہی کی دشمن ہے خصوصا عورتوں کی آگاہی پر جل کر کباب ہوتی ہے راشد حسین بلوچ کے لواحقین نے کہا ہے کہ راشد حسین کو پاکستانی عدالتوں کی طرف سے مفرور قرار دینا عدالتوں کی آزادی پر سوالیہ نشان ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہے جن سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ راشد حسین متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کے بعد بے اکڈور ڈپلومیسی کے تحت غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر دستاویزات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی کو مفرور قرار دینے سے ان کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہے راشد حسین کی گرفتاری اور پاکستان منتقلی کی تصدیق خود سی ٹی ڈی کراچی اور پاکستانی میڈیا نے کی تھی اگر راشد حسین کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار عرب امارات اور پاکستان ہوں گے گزشتہ ماہ کینیڈا سے لا پتہ اور بعد ازاں قتل ہونے والی بلوچ رہنما کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ویتنامی مصور نے کریمہ بلوچ کی تصویر دیوار پر بنائی ہے ویتنام کے شہر سائیگون میں ایک سٹریٹ آرٹسٹ کی طرف سے قد آور تصویر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی ہے جسے تمام سوشل میڈیا کی تمام ویب سائٹس پر درد کا رشتے کے انوان سے شہر کیا جا رہا ہے کوئٹا میں سریاب روڈ پر بم دھماکے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکہ سریاب روڈ پر ملکے مقام پر اس وقت ہوا جب وہاں سے ایک لوکل بس گزر رہی تھی زخمیوں میں ایک رہگیر اور بس کلینر شامل ہے جبکہ بس کو بھی نقصان پہنچا ہے پنجگور کے علاقے گچک سرگوز میں خسرے کی وبا پھیل گئی ہے جس کے باعث ایک ہلاک اور تین متاثر ہوئے ہیں دوسری طرف قلعہ عبداللہ کے علاقے توبہ چقزہی کے متعدد گاؤں خسرے کی لپیٹ میں آگئے ہیں جس کے باعث ایک ہی خاندان کے تین بچے ہلاک ہو گئے ہیں پنجگور اور مچ میں دو مختلف سڑک حادثات میں ایک ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں پنجگور سواردو کے رہائشی نصیم افضل بلوچ ولد محمد افضل بلوچ کے لواحقین نے اپیل کی ہے کہ نصیم افضل کو بازیاب کیا جائے نصیم افضل بلوچ کے لواحقین کے مطابق نصیم افضل بلوچ ولد محمد افضل بلوچ کو پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے چودہ جنوری سال دو ہزار دس کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا جو تاہر لاپتہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان عذیت اور پریشانی میں مبتلا ہے نصیم افضل بلوچ کے لواحقین نے مزید کہا کہ پاکستانی فورسز اور خفیہ ادار سمیت ان کی تشکیل کردہ ڈیٹس کارڈس نصیم افضل بلوچ کی جبری گمشدگی میں ملوث ہیں قلعہ عبداللہ میں گلستان کے راس پر ایف سی کی رویے کے خلاف احتجاج کیا گیا اور کوئیٹا چمن مرکزی شہرہ کو بند کر دیا شہرہ کی بندش کی وجہ سے چھوٹی بڑی گاڑیاں اور نیٹو ٹرالر پھنس گئے ہرتال ایف سی کی طرف سے مقامی لوگوں سے بغیر کاغذات گاڑیاں لیے جانے پر کی گئی ریڈیز رومبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایف سی نے مقامی افراد سے کئی گاڑیوں کو قبضے میں لے کر ضبط کیا ہے اور گاڑیوں کے ڈرائیوروں پر شدید تشدد کیا ہے بلوچستان کے خاتون محتسب سابرہ اسلام نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں خواتین کی حراسگی سے متعلق زیادہ شکایت تعلیم اور صحت کے شعبوں سے ملے ہیں انہوں نے بتایا کہ دو سال میں سرکاری اور نجی دفاتر سے خواتین کو حراسہ کیے جانے کی چبیس شکایت ملے جن میں سے اٹھارہ شکایت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جن میں ملزمان کو مختلف نویت کے جرمانے اور سزائے دی گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے ہر ظلے میں حراسگی کے خلاف شکایت سیل قائم کر دیئے گئے ہیں اور بلوچستان میں جائے ملازمت پر خواتین کی تحفظ کا ادارہ بھرپور کام کر رہا ہے اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں اتھار کے روز محمد ایجنسی کی تحصیل بائی زی طور کے لگاؤں میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر سنائپر عملے میں ایک پوجی ایلکار کو ہلاک کر دیا گیا ہے اسی علاقے میں ایک اور پوجی ایلکار کو بھی نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا ہے جب وہ کچھر پر سامان لات کر لے جا رہے تھے دونوں عملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے کیبر پکتونکوا کی صوبائی اسیمبلی نے کواتین کے کلاب تشدد کی روکتام سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے صوبے کی عکمران جماعت پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ساتھ اس بے اقتلاب میں شامل جماعتوں نے بھی اس بل کی امایت کی بل کی منظوری کے وقت ایوان میں موجود چوالی سرکان اسیمبلی نے امایت کی جبکہ رائے شماری میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اس بل کی مقالپت نہیں کی کواتین کے کلاب تشدد کی روکتام کے لیے یہ بل گزشتہ صوبائی اسیمبلی میں لگ بگ سات سال قبل پیش کیا گیا تھا اور اس دوران اس بل پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رینماوں اور عراقین اسیمبلی نے متحد اترازات اٹھائے تھے جبکہ یہ بل مختلف کمیٹیوں کے اجلاس میں اقتلاعات کا شکار بھی رہا ہے تہم اب اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاب کے کلاب جاری پارن پنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کیوں اور کس کے کہنے پر گبرا رہا ہے کمیشن کیوں نہیں اس پر پیسلہ کر رہا ہے جبکہ امران کان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کتاب میں نواز شریف نے موجودہ وزیر اعظم پاکستان امران کان کے کلاب پارن پنڈنگ کیس میں پیسلے میں چھ سال کی تاقیر پر سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کیوں اس معاملے پر پیسلہ نہیں کر رہا ہے امران کان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہے کہ امران کان مجرم ہے اور وہ اپنی جرم کو ایجنٹوں کے سر ڈال رہا ہے اپگانستان کے دارال حکومت قابل میں نامعلوم مسلح اپراد نے پائرنگ کر کے دو کوہ تین ججوں کو ہلاک اور ایک کو زکمی کر دیا ہے پولیس ترجمان پردوس پرامرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واقعہ اتوار کی صبح قابل کے قلعہ پتیاللہ علاقے میں پیش آیا جبکہ اپگان نیشنل ریڈیو اور ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اس واقعے میں دو کوہ تین جج ہلاک اور دو دیگر زکمی ہو گئی ہیں لیکن دیگر اپگان میڈیا نے سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عملے میں ہلاک ہونے والی ایک کاتون جج تھی اور دوسری وزارت انصاب کی ملازمہ تھی جبکہ زکمی ہونے والے دو اپراد میں ڈرائیور بھی شامل ہے امریکہ نے اپگانستان میں اپنی فوج کی تعداد مزید کم کر کے ڈائی ازار کر دی ہے امریکی فوج کی واپسی امریکہ اور طالبان کے درمیان تیپ آئے گئے معاہدے کے تحت ہوئی ہے ادھر امریکی محکمہ دپا نے اپگانستان میں امریکی فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کر کے دو ازار پانچ سو کرنے کی تصدیق کی ہے امریکی پوج کے انقلا پر طالبان کے ترجمان نے اپنی بیان میں کہا ہے کہ اپگانستان سے امریکی پورسس کا انقلا قیام امن کے لیے اچھی پیش ربط ہے واضح رہے دو دیائیوں سے جاری اپگان جنگ کے دوران اپگانستان میں امریکی افواج کی یہ کم ترین تعداد ہے علیدگی پسند کشمیری لیڈر یاسین ملک کی ایلیا مشال ملک نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری تہاڑ جیل ڈیت سیل میں قید ان کے شور کی زندگی کی زمانت دے اور ان کی ریائی کو یقینی بنائے مشال ملک کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ یاسین ملک کو اس وقت تہاڑ جیل کے ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے بھارت نے ان کے قلاب منگڑت اور جھوٹے مقدمات قائم کر رکے ہیں وہ جیل میں شدید بیمار ہیں اور انہیں کوئی طبی سہولت بھی پرام نہیں کی جا رہی کشمیری لیڈر کی اہلیا کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت یاسین ملک کا عظم و اوصلہ توڑنے کے لیے ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے انڈیا میں لوگوں میں مسنوی طور پر کسی بیماری کے قلاب قوت مداپت پیدا کرنے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کی گئی ہے جس میں سپائی کرنے والے ایک مزدور کو کرونا وائرس کے قلاب ویکسین لگائی گئی ہے وزیر آزم نرندر موڈی نے مہم کا آگاز کیا جس کا عدب ایک آشاریہ تین ارب لوگوں کو اپازتی ٹیکے لگانا ہے نرندر موڈی نے اس موقع پر ملک کے پرنٹ لائن ورکرز کو قراج تحسین پیش کیا جنہیں اس ملک میں سب سے پہلے ویکسین لگائی جانی ہے انڈیا دنیا میں کرونا وائرس کی وبا سے متاثر انے کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے اس مہم کے آگاز سے قبل گزشتہ چند روز میں دو منظور شدہ ویکسینز کوئی شیلڈ اور کوئکسن کے لاکھوں ٹیکے ملک کے مختلف اسوں میں ارسال کیے گئے ہیں امریکہ میں پرائسیکیوٹرز نے کیپٹل ایل میں کانگریز کی بیلڈنگ پر چھے جنوری کو چڑھائی کرنے والے صدر ٹرمپ کے آمیوں میں سے تین سو اپرات کی شناکت کر لی ہے ڈسٹرکٹ آب کولومبیا کے قائم مقام اٹارنی جنرل مایکل شہرون کے مطابق اب تک تحقیقات کا دائرہ دو سو پچھتر اپرات پر ہے اور یہ تین سو اپرات تک پہنچ جائے گا اور آنے والے دنوں میں مزید اپرات تک اس کا دائرہ وسی کر دیا جائے گا چھے جنوری کو صدر ٹرمپ کے آمیوں نے اس وقت کانگریز کی بیلڈنگ پر چڑھائی کر دی تھی جب سینٹ اور ایوان نمائندگان کے آرکان مشترکہ اجلاس میں نو منتقب صدر جو بائیڈن کی صدارتی انتقابات میں کامیابی کی توسیق کر رہے تھے اسے کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختام ہوتا ہے اپنی میز بان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے